قصے کہانیوں میں آپ نے ڈائن اور چڑیلوں کے بارے میں بہت بار سنا ہوگا یہ اکثر سونسان جگہوں کو ہی اپنا ٹھکانہ بناتی ہیں جہاں پر یہ رات کے سمیں جادو ٹونا کی مدد سے اپنے کالے کارنامہ کو انجام دیتی ہے اور پکڑے جانے پر انہیں سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے جیسے کہ انہیں زندہ چلا دینا اگر اتحاس میں دیکھا جائے تو ہمارے دیش بھارت کے علاوہ یورپ اور امریکہ میں بھی کئی مہیلاؤں کو ڈائن یا چڑیل ہونے پر اکثر زندہ جلا دیا جاتا تھا اور اس حادثے کو دنیا وچ ٹرائل کے نام سے جانتی ہے نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مستیریس نائٹس انڈیا اور آج ہم آپ کو اتحاس کی سب سے خطرناک ڈائن اور چڑیلوں کے بارے میں بتائیں گے مدر شپٹن نام کی ایک مہیلہ یا جادو کرنی پندروی شتابتی میں انگلینڈ میں رہا کرتی تھی انگلینڈ میں یہ عورت اپنے کالے جادو اور تانترک ودیا کے چلتے کافی مشہور تھی مدر شپٹن دکھنے میں کافی بدصورت تھی اور اس کے بارے میں ایسا مانا جاتا تھا کہ وہ اپنے باپ جو ایک تانترک تھا اور چڑیل ماں کے کسی شیطانی عمل کا نتیجہ ہے اس کی شکل صورت کو لے کر اکثر لوگ اس کا مزاک اڑایا کرتے تھے اس لیے وہ اپنا زیادہ تر وقت جنگل اور گفاؤں میں بتایا کرتی تھی انگلینڈ کے کچھ لوگ مدر شپٹن کو فرانس کے مشہور جوتش نوسترڈومس کے برابر کا مانتے تھے کیونکہ اس عورت نے سپینش ارمیڈا کی ہار سولہ سو چھاسٹھ میں لندن میں لگنے والی بھیانک آگ لندن میں پھیلنے والی رہسے میں بیماری اور کوئین میری کی سزائے موت کی اکتم سٹیگ بھویشیوانی کی سمیے کے ساتھ ساتھ مدر شپٹن کا خوف علاقے میں اس قدر پھیل گیا کہ لوگ اس پر ہاتھ ڈالنے میں کیا سزا دینے سے بہت دردے تھے اس لیے یہ عورت سامانے موت مری اس کے مرنے کے بعد جس جگہ اسے دفنایا گیا وہ جگہ آج تک منحوس اور اپویتر مانی جاتی ہے اب اس جگہ کو مدر شپٹن کی قبر کہا جاتا ہے یہ جگہ آج بھی بریٹین کے لوگوں کے لیے دہشت اور خوف کی نشانی ہے ایلیس گیٹلر آئیٹ لینڈ کی پہلی عورت تھی جسے چڑیل قرار دیا گیا تھا ایلیس نے کئی مردوں سے الگ الگ جگہ میں شادیاں کی اور یہ سبھی مرد بڑے ہی رہسے میں دھنسے بیمار پڑے اور پھر موت کا شکار ہو گئے جبکہ ایلیس ایک کے بعد ایک طاقت اور شہرت حاصل کر دی گئی کچھ ہی سمیں میں اس کا خوف پورے علاقے میں پھیل چکا تھا یہاں تک کہ جب اس کے آخری پتی کی موت ہوئی تو اس کے اپنے بچوں نے اس پر جادو ٹونا اور اپنے باپ کی موت کے آروپ لگائے آئر لینڈ کے بشپ نے ایلیس کو گرفتار کرنے کے آدیش چاری کیے لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی ایلیس کا دب دبا علاقے میں اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس نے الٹا بشپ کو ہی سترہ دنوں کے لیے جیل میں بند کروا دیا اس کے بعد عام جنتہ کے دباق کے قارن چانسلر نے ایلیس کو رات و رات قائب کر دیا اور اس کے بعد ایلیس گیٹلر کسی کو نظر نہیں آئی سال انیس سو چوالیس میں ہیلن ڈنکن نام کی ایک بریٹش مہیلہ آخری قیدی بنی جس پر ایک چڑیل ہونے کا آروپ تھا ہیلن اپنی روحانی طاقتوں کے چلتے کافی مشہور تھی لیکن سال انیس سو اکتالیس میں انہی طاقتوں نے اسے مجرم بنا دیا جب ہیلن نے یہ دعویٰ کیا کہ ایچ ایم ایس برہم نامی ایک جہاز کے ڈوبنے میں خود بریٹش نیوی کا ہاتھ تھا اور اسے یہ بات ایک مردہ فوجی کی آتما نے بتائی تھی ہیلن کے اس دعویٰ نے بریٹش آفیسرز کو ہلا کر رکھ دیا اسے ترنت گرفتار کر لیا گیا اور کالا جادو کرنے کے اپراد میں دس مہینوں کی سزا سنائی گئی لیکن سال انیس سو چھپن میں ایک رہیسے میں مکان سے ہیلن ڈنکن کی لاش پرامد ہوئی کہا جاتا ہے کہ اس کی موت ایک خطرناک ریچول کرتے سمیہ ہوئی تھی لیکن اس بات میں کتنا سچ ہے یہ آج تک ایک رہیسے ہے سترمی شتابدی کے دوران سویڈن میں ایک خطرناک اور بہت طاقتور ڈائن رہتی تھی جس کا نام میلن میتز ڈاٹر تھا اس ودوہ عورت پر کالا جادو شیطانی شکتیوں سے تعلقات رکھنا اور بچے چرانے کا عاروک تھا جو خود اس کی بیٹی نے اس پر لگایا تھا کیونکہ کالا جادو کے چلتے میلن نے اپنے نواسوں کو بھی نہیں بکشا تھا بلکہ انہیں اگوا کر کے شیطان کے لیے ان کی بلی دے دی میلن کو گرفتار کیا گیا لیکن اپنا جرم قبول نہ کرنے پر اسے زندہ جلا دیا گیا حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ زندہ جلائے جانے کے دوران اس نے چیخنے چلانے کی ایک بھی آواز مو سے نہیں نکالی انیسویں صدی میں امریکہ کے علاقے نیو اورلینس میں میری کیتھرین نام کی ایک بہت بدنام عورت رہا کرتی تھی جس نے وہاں پر شامہ نظم ووڈو یعنی کالا جادو اور شیطان کی پوجہ کی نیو رکھی میری کیتھرین اور دوسری جادو گرنیوں میں صرف ایک فرق تھا کہ میری کیتھرین اپنی تانترک کریا کسی سے چھپ کر نہیں کرتی تھی بلکہ اس کے ماننے والوں کی سنکھیا ہزاروں کی تعداد میں تھی میری کیتھرین کے ماننے والوں کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنے جادوی شکتیوں کی مدد سے اپنا جسم تبدیل کر سکتی ہے اس لیے اسے ماننے والے میری کیتھرین کو آج بھی زندہ سمجھتے ہیں اور اس کی قبر پر جا کر کئی عجیب و غریب طریقوں سے اسے سمپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں باقی جادو گرنیوں کو شیطان کے ساتھ تعلق بنائے جانے کے قارن جانا جاتا ہے وہیں اینڈجن نام کی اس محلہ کو اس کے بھیانک جرموں کو انجام دینے کیلئے جانا جاتا ہے اینڈجن دراصل نیتر لینڈز نامک دیش میں ایک دایا ہوا کرتی تھی سولہ سو تیرہ عیسوی میں اس پر بچوں کو پیدا ہوتے ہی ماں ڈالنے پر یا انہیں ماں کے قرب میں ہی ختم کرنے کے آروپ لگائے گئے تحقیقات کرنے پر پتا چلا کہ وہ کالے جادو میں محارت حاصل کرنے کے لیے ایسے جرم کو انجام دیا کرتی تھی انہیں بھیانک جرموں کے قارن اینڈجن کو سزائے موت دی گئی پندرہ سو نووے عیسوی میں سکوٹ لینڈ کے بادشاہ جیم سکس اور ڈینمارک کی شہزادی اینے کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی شادی کے بعد جب یہ شاہی جوڑا واپس سکوٹ لینڈ کے لیے روانہ ہوا تب ان کا جہاز کئی بار تیز دوفان کی لپیٹ میں آیا لیکن جیسے تیسے یہ لوگ سکوٹ لینڈ واپس پہنچنے میں سکشم رہے واپس پہنچنے پر جیوتیشی اور کالے جادو کا گیان رکھنے والوں کی مدد سے یہ پتا چلا کہ یہ دوفان دراصل کالے جادو کے ذریعے پیدا کیے گئے تھے کوئی ایسا تھا جو بادشاہ اور جیمس سکس اور پرنسس اینے کی شادی سے خوش نہیں تھا بادشاہ جیمس نے پورے دیش میں جادو ٹونا کرنے والوں کے خلاف ایک مہم شروع کی انہی دنوں ایگنس سیمسن نام کی ایک جادو کرنی بھی سکوٹ لینڈ میں رہا کرتی تھی ایگنس کی شگر جادو کرنی نے بادشاہ کو اس کی خبر کر دی اور اسے گرفتار کروا دیا اس کے بعد ایگنس سیمسن کے ساتھ سختی کرنے پر اس نے اپنا جرم قبول کیا جس کے بعد اسے سزائے موت دے دی گئی مرگا بین نام کی یہ مہلہ جرمنی کی سب سے مشہور جادو کرنیوں میں گنی جاتی ہے مرگا بین کا سمبند کسی غریب طبقے سے نہیں بلکہ وہ جرمنی کے ایک امیر ترین گھرانے سے سمبند رکھتی تھی مرگا بین پر اپنے دو پتی سمیت کئی بچوں کے قتل کا آروب تھا اس کے علاوہ یہ عورت رنگے ہاتھوں جادو ٹونا کرتے ہوئے پکڑی گئی جس کے بعد اسے باقی جادو کرنیوں کے سمیت زندہ جلا دیا گیا امریکہ کے میسیچوسٹس میں سیلم نام کا شہر آج بھی اپنے وچ ٹرائل کے چلتے پوری دنیا میں مشہور ہے سال سولہ سو بیانوے میں اس شہر کی عورتوں کو ایک بھیانک بیماری کا سامنا کرنا پڑا یہ عجیب و غریب خوفناک قسم کا فنگس تھا جو پھیلتا ہی چلا گیا اس بیماری سے پیڑک مہلائے بہت عجیب و غریب حرکتیں کر دی اس سمیہ کے ڈاکٹرز بھی اس بیماری کا قارن جاننے میں ناکام رہے جس کے چلتے وہاں کے افسروں نے اس بیماری کا ذمہ دار علاقے میں رہنے والے جادوگر اور جادوگرنیوں کو ٹھہرایا جادو ٹونا کرنے والے کچھ عورتوں نے اپنا جرم قبول بھی کیا جس کے بعد سیلم کے لوگوں نے ان سب کو سزائے موت دی لیکن دوستوں سیلم کا وش ٹرائل آج تک ایک رہے سے بنا ہوا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سیلم میں موت کے گھاٹ اتارے جانے والی اکثر مہلائیں ہسٹیریہ نامک بیماری کا شکار تھی آپ کو بتا دیں کہ ہسٹیریہ ایک ایسی مانسک بیماری ہے جس میں انسان اپنی بھاوناؤں پر پوری طرح سے نینترن کھو دیتا ہے لیکن اس بیماری کا سٹی قارن کیا ہے یہ آج تک کوئی پتہ نہیں لگا پایا ہے دوستوں ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ تیہ کرنا تو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو ان چڑیلوں میں بتائی گئی سب سے خطرناک چڑیل کونسی لگی کیا یہ چڑیلیں اتنی طاقتور تھی کہ اپنی شکتیوں سے اپنا شریر بھی بدل سکتی تھی یا پھر یہ صرف ایک منگڑن کہانی ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی